دیکھئے میں نے اپنی خطاب میں دو باتیں کہیں کہ حق تو حق ہے جیسا حضرت نے کہا کہ حق حق ہے کہیں سے بھی ملے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں نے یہی کہا کہ حق کہیں سے بھی ملے لینا چاہیے لیکن جانا کس کے پاس صحیح یہ ایک الگ مسئلہ ہے دیکھئے کوئی کتاب ہم کو مل جاتی ہے اس میں کوئی بات ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اب یہ نہیں کہیں گے یہ کتاب کس نے لکھی ہے یہ غیر مسلم نے لکھی ہے لہذا یہ حق نہیں ہے ایسا ہم نہیں کریں گے لیکن کیا اس غیر مسلم کے پاس اسلام سیکھنے کے لئے ہم جائیں گے دونوں میں فرق ہے ہم اسلام سیکھنے کے لئے اس غیر مسلم کے پاس نہیں جائیں گے لیکن اس کتاب میں اس غیر مسلم نے جو بات لکھی ہے وہ بات اگر حق ہے تو ہم کہیں گے حق ہے باطل ہے تو کہاں ہم کہیں گے باطل ہے لیکن کیا اس غیر مسلم کو ہم دین سیکھنے کے لئے اپنا استاد بنائیں گے نہیں جس طرح سے غیر مسلم کو اپنا استاد نہیں بنائیں گے اسی طرح سے اہلِ بیداد کو بھی ہم اپنا استاد نہیں بنائیں گے ہاں اہلِ بیداد جو بات کہتے ہیں وہ بات ہم تک پہنچے چاہے ہمارے سامنے کہیں کسی کتاب میں لکھیں یا کسی اور کے ذریعے سے پہنچے اگر وہ بات صحیح ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ صحیح اور اس کو قبول کریں گے لیکن اس کے پاس علم سیکھنے کے لئے ہم جائیں گے نہیں جیسے ہم غیر مسلم کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں ہم اہلِ بیداد کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں ایسے لوگ کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے انحراف رکھتے ہیں غلط راستے پر چل رہے ہیں اس میں یہ فرق یاد رکھیں